جن حضرات نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو ان کے لئے بال ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ چاند نظر آ جانے کے بعد اپنی قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹیں قربانی ہونے کے بعد ناخن اور بال کٹیں تو اس وجہ سے اللہ تعالی اسے ہر ناخن اور بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی عطا فرمائے گا یہ عمل مستحب ہے سنت ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا تو اس کو نیکی ملے گی ہر بال کے بدلے میں ناخن کے بدلے میں اور اس میں سمجھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر دس گیارہ دن اپنے بال اور ناخن کو حضور کے طریقے پر چھوڑ دیتا ہے اور وقت آنے پر کٹتا ہے تو اس کا اتنا عجر ہے اور اگر ایسا شخص اپنے بال اور ناخن پورے سال جب بھی کٹیں سنت کی مطابق کٹیں تو وہ کتنا سارا عجر سال بر میں پائے گا جن بالوں کو حضور نے کٹنے کا حکم دیا ان کو کٹ دے جن کو رکھنے کا حکم دیا ان کو رکھ لے دس دن بال رکھیں تو اتنا بڑا عجر ہے اور ہمیشہ کے لئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بالوں کو رکھیں کٹیں تو عمر بھر کے لئے کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کا کتنا بڑا عجر ہے تو یہ مسئلہ کیونکہ سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر اور بچپن سے بار بار اس کو سنا ہے تو ہمارے لوگوں کی عادت ہے عمل نہ کریں تو فرض بے نہ کریں اور خیال آ جائے تو کوئی مستحب اور کوئی ایسی چیز فرض سے بھی اوپر بنا دیں اور یہ بال ناخن کاٹنے کا مسئلہ اب اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ لوگ اسی قربانی سے زیادہ فرض سمجھتے ہیں قربانی کریں نہ کریں بالوں کا مسئلہ ضرور ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عمل سنت مبارکہ ہے بہت اس کا عجر ہے لیکن اس کو اگر کوئی نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں اور پھر اس سے آگے جو عورتوں نے اور ہمارے بعض مردوں نے مزید اس کے اندر اضافے شروع کر دیئے مثلاً کل بھی مجھ سے کشمیر سے کسی نے سوال پوچھا اس سے پہلے بھی مختلف علاقوں سے دوستوں نے یہ پوچھا کہ ان دنوں میں غسل کرنے کا کیا حقم ہے پھر ان دنوں میں کپڑے بدلیں یا وہی دس دن کپڑے وہی پہنے رکھیں اور خوشبو اور سرما لگانے کے بارے میں ان دنوں میں کیا حقم ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ ایک چیز سے آگے خود ہی چیزیں بناتے گئے تو خوشبو لگانا کپڑے بدلنا غسل کرنا وہ ان دنوں میں بھی ویسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں اجازت ہے صرف بال اور ناخن کی بات رسول اللہ نے فرمائی تو غسل و سرما وہ ہر شاہ اس کے اندر باقی خود بخود اضافہ لوگ کر لیتے ہیں اسی کا نام بدت ہے اضافہ جتنا اللہ نے اللہ کے پیارے رسول نے حکم دیا ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ بھی اس سنت سے اپنی نیکھیاں ضرور پائیں یہ موقع سال میں ایک ہی بار آتا تو جو حضرات قربانی کا ارادہ کر چکے ہوں وہ خواتین ہوں یا مرد حضراتوں تو وہ اس پر عمل کریں موسیقی